حضرت صاحب آپ سے پروگرام کا آغاز کروں گی حالیہ میں ہم نے دیکھا کہ جس طرح سے مریم صاحبہ نے کہا کہ کنٹینرز کا جو ہے وہ استعمال ماضی میں ہم دیکھتے رہے ہیں جلاو گھراو کے لیے ہوتا رہا ہے لیکن اب جو ہے وہ کنٹینر کا جو استعمال جو ہے وہ عوامی خدمت کے لیے کیا جائے گا یہ کس قسم کی خدمت ہو رہی ہے کیوں حکومت اتنی پریشان ہے اس احتجاج کو لے کر یہی وہ کنٹینر ہیں جس پر چرکر مریم نواز شیف صاحبہ مہنگائی مارچ کے خلاف جو ہے ماہ پر مہنگائی مارچ میں مہنگائی کے خلاف بات چیتیا کیا کرتی تھی میں خود اس کو کور کرنے گیا تھا اور خود انہوں نے مختلف جگہوں پر کہا کہ نکلیں مہنگائی کے خلاف محاص بنایا اور پھر یہ کہا کہ آج ہم حکومت گرا کے گھر جائیں گے اور پھر ایک موقع آیا کہ پاکستان بیپس پارٹی بلاول بھوٹو زرداری صاحب بھی انہی کنٹینروں پر چرکر جو ہے وہ رات گہے تک بتایا کرتے تھے اور پر تقریریں کرتے تھے کہ بجلی مہنگی ہے بے روزگاری ہے غربت ہے انڈسٹری بند ہو رہی ہے ٹیکسٹائل بند ہو رہی ہے مہنگائی ساتھ تک پہنچ گی اس طرح کے باتیں کرتے تھے آج وہی جو ہیں وہ حکومت اور ان کے تحادی کس کو کر رہے ہیں عوام کے حقوق کو موطل کر رکھا ہے کیسا جمہوری موڈل ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے کیا یہ سیاستدان کس لیے ان کا تو کام جو تھا ان کا تو کام تھا کہ آپ بات چیت کرتے ہمیں یہ دیکھنا پرے گا کہ یہ کن مقاصد کو لے کے جماعت اسلامی احتجاج کر رہی ہے دھرنا دے رہی ہے اور پاکستان طریقہ انصاف نے کیا معاملات سامنے رکھے تھے جماعت اسلامی کے دو سیدھے سے مطالبات ہیں وہ کہتے ہیں مہنگی بجلی کے معاہدے اور ان معاہدوں پر جو ہے نظر سانی کی جائے آور بیلنگ جو چال رہی ہے اس کو ختم کیا جائے مہنگائی جو بر گیا اس کو کام کیا جائے آئی پی پیس کے جو معاہدے کی ہیں اس کو جو ہے ریویو میں جائے جائے اور جنہوں نے جو معاہدے کیے ان کو سزا دلوائی جائے اس میں کوئی غلط معاہدہ کوئی ہے اس میں کوئی غلط معاہدہ بات چیت ہے جو مطالبہ انہوں نے رکھا جو انہوں نے کہا کہ اگر آپ ایسے مطالبہ کریں گے جن کے لیے دفعہ 144 نافذ کر دی جائے کیا یہ دہشتگرد ہیں یہ دشمن ہیں جن کے لیے آپ دفعہ 144 نافذ کرتے ہیں جب ان کو معلوم ہوا کہ جماعت اسلامی ایک بھرپور مظاہرہ کرنے جاری ہے اور ایک ایسے معاملے کو لے کر سرکوں پر نکر رہی ہے جو عوام کے جذبات سے ٹچ کرتا ہے جو عوام کے جذبات ہیں جو واقعی حقیقی معنوں میں مطالبات ہیں تو اس پر حکومت وفاق اور پنجاب حکومت کا جو ہے وہ ٹیلی فونیک رابطہ ہوا ان کا ایک جلاس ہوا جس میں داخلہ کے کیبنٹ ڈیویجن کے اور دیگر جو تین وفاقی وزرہ ہیں وہ اکٹھے بیٹھے انہوں نے کہا فوری طور پر دفعہ 144 نافذ کر دی جائے آج میں آپ کو ایک چیز بتاؤں آٹھ فروری سے لے کے آج تک اکیس بار دفعہ 144 نافذ ہو چکی ہے پنجاب میں اور وفاق میں حیرت نہیں ہوئی کہ دفعہ 144 جو انہوں نے کھیل بنا رکھا ہے کھلونا ہے جب چاہے نکال دیں بند کر دیں پکل لیں دفعہ 144 کی آپ کوئی قدر ہی نہیں رہی اور لگا کے ان نشوز پڑے ہیں کہ جو عوام اپنے حق کے لیے باہر نکرے ہیں کن کے لیے پہلے نکلتے تھے کہ جو آٹھ فروری کے انتخابات ہیں اس پر سوالات ہیں پھر معاملات لے کر نکلے کہ بجلی کے بل پر نکلے پھر کسان نکلے دفعہ 144 لگ گئی اس سے پہلے آپ چلے جائیں جو اتجاج کرتا ہے مطالبات منواتا ہے کشمیر میں کیا ہوا ازاد کشمیر میں اتجاج کیا کتنا بڑا ڈراما ہوا آخر کار کیا ہوا ان کے مطالبات تسلیم کرنے پر گئے باعث تہیس سرب روپے دیا اور خود انہوں نے تسلیم کیا ہم پیسے دے رہے ہیں معاملات سیٹل کرنے بجلی کی قیمتوں کے وہی پوزیشر پر لے کر آ رہے ہیں پھر کیا ہوا پھر ڈاکٹرز کا اتجاج ہوا سرکاری ملازمین نکلے آپ نے ان کے مطالبات تسلیم کیے پھر کسان کے اتجاج ہوا آپ نے ان کے مطالبات تسلیم کیا اور یہ کہا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں ہم آپ کے مطالبات مانیں گے ان کو ایک وہ کہتے ہیں لولیپاپ ٹائپ دے کے ان کو کہا کہ معاملہ سیٹ ہو جائے گا معاملہ ختم کیا پھر الیکشن میں داندلی کا اتجاج ہوا وہ اپنے رائٹ پر نکلے تھے ٹربیونل کا معاملہ وہ کہتے ہیں کریں آپ معاملہ سنیں کیسز پر سنیں جو ہم کہتے ہیں کیسز جو اپنے ہلکے کھولنے ہیں وہ کھولے جائیں اس پر بات چیت نہیں انہوں نے کہا جی ٹربیونل میں جارنے کر رہے ہیں وہ لاکھ بات ہے کہ انہوں نے ٹربیونل میں پھر کیا کیا پھر ٹیل پی کا اتجاج تھا ان کے مطالبہ تسلیم کیے پھر پٹرولیم ڈیلرز اور گندم فلور میرز والوں نے کچھ اتجاج کیا ان کا حقیقی معنی میں تھا کچھ معاملہ تیہ کیے ایک علامتی ہرتال کی اور اس کے بعد مطالبہ تسلیم کرنی یعنی ایک تماشا بن گیا اور یہ کن کی وجہ سے بنا آغاز کان سے ہوا یہ ماضی کی حکومت سے چلتا چلتا پی ڈی ایم کی حکومت نے آکے جلتی تیل پر اور جو ہے وہ انہوں نے کام بڑھا دیا حالات اس حد تا خراب ہو گئے اب حکومت کے پاس کوئی ایسی دلچسپی نظر نہیں آ رہی کہ وہ ان مطالبات کا جو ہے وہ موازنہ کر رہے اور رکھے کہ یہ وہ وجوہات ہیں جن کے وجہ سے یہ اتجاج کر رہے ہیں ہم اس کے مطمئنے لیے لارے ہیں یہ اتجاج غلط ہے بجلی کے حوالے سے بتاتے کہ یہ غلط اتجاج کر رہے ہیں مہنگائی کے حوالے سے داد و شمار رکھتے یہ غلط بات کر رہے ہیں حکومت تسلیم کرتی ہے میری وفاقی وزراء سے بات ہوئی وہ کہتے ہیں جو مطالبات ہیں سارے سیاسی جماعتوں کے وہ درست ہیں مسئلہ یہ ہے کہ حکومت کے پاس خوش نہیں ہے حکومت اس پوزیشن پر آگی ہے ہم نے انتظامی ماں کون مذاکرات کرے گا آپ مجھے بتا دیں کس ایشو پر رکھ کے مذاکرات کریں گے کہ آئی پی پیز کو جو ہے وہ ماہدوں کو نظر سانی کریں گے اشرافیہ کے ساتھ نظر سانی کریں گے اشرافیہ کے لئے تو سارے انہوں نے حقوق محتل کر رکھے ان کے لیے اور کس کو کون کس ایشو پر مذاکرات کریں گے اس پر میری فیڈل حکام سے رابطہ ہوا میں نے ان سے کہا کہ آپ ہمیں بتائیے کہ آج جماعت اسلامی جو اتجاج کر رہی ہے آپ نے پکر دکر شروع کر دی ان پر نظام لگ رہا ہے کہ ان کے گھروں پر چھاپے مارے گئے خواتین سے بتعمیزی کی گئی جماعت اسلامی جو آج اتجاج کرنے نکلی ہے تو آپ کا کیا خیال ہے یہ غلط ہے تو انہوں نے کہا نہیں اتجاج ٹھیک ہے یہ تو ہم بھی اتجاج کرتے ہیں لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے ڈٹ قائم رکھنی ہے ڈٹ قائم کرنے کے لیے انہوں نے ستیہ ناس